آپ لوگ یہ سب جانتے ہیں کہ آج کا یہ دن عجائب گھروں کا عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے جی جی یعنی دنیا بھر میں جو عجائب گھر ہیں ان کی اہمیت کو جاگر کرنے کے لیے دن منایا جاتا ہے اچھا آپ لوگ کو یہ معلوم ہے کہ دنیا کا جو پہلا عجائب گھر ہے وہ دھائی ہزار سال پہلے بنایا گیا تھا لووو میں غورینوں میں ایک کئی سوچ جا رہے ہیں نا کہ پہلا عجائب کارے ہوئی ہے دھائی ہزار سال پہلے اور اس بارے میں انیس سو پچیس میں ایک ماہر آثار قدیمہ تھا اس کا نام لیونارڈ بھولے تھا اس نے اپنی تحقیق میں بتایا کہ یہ بابل شہر میں بنایا گیا تھا جو آج کا موجودہ عراق ہے اور اس دور کی ملکہ کی جو نوادرات تھے وہ اس عجائب گھر میں رکھے گئے تھے ملکہ دا کلیپ تے گوتوی پہی ہوں عزیز صاحب ملکہ کا چولی اور گرارہ بھی پڑا ہوگا یہ ملکہ جڑی یہ سنجے لیلا بنسالی دی فلم چکامنیس ہی کار دیا دھائی ہزار سال پہلے کی ملکہ چولی گرارہ یہ کرون تو لازمی ہوگا عزیزی ملکہ کا کرون جو تاج وہ تو لازمی ہوگا اچھا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں کتنے عجائب گھر موجود ہیں جی جی ایک دو تین چار پانچ یار ان کی بات پہ اعتبار نہیں ہے وہ بتا جو رہے ہیں میں نے عجائب گھر پوچھے ہیں ان میں رکھے گئے نمونوں کی بات میں نہیں کر رہا حزیزی یہ چار عجائب گھر ہیں وہ ساتھ جنریٹر لگا ہوا ہے تو یار سنو کیا کر رہے ہو یار جی 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 ساری میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں چھوٹے بڑے ملا کر ایک لاکھ سے زائد عجائب گھر موجود ہیں اور ان عجائب گھروں میں بڑی دلچسپ حیران کر دینے والی چیزیں میں موجود ہیں مگر ایک عجائب گھر ہے تہران کا جس کا میں ذکر کروں گا وہ ہے بلیوں کا عجائب گھر زندہ بلیاں وہاں پر ہیں اور ان کے استعمال سے مطالق جو چیزیں ہیں وہ بھی وہاں پر رکھی گئی ہیں زندہ بلیاں زندہ بلیاں ان پر تو لکھاؤ گا فراون کی بلی الزبت دوم کی بلی چنگیز خان کی بلی یہ جو بیور کسی بلی ہے یہ عرستو کی بلی ہے نہیں بھائی بلیوں کے تو اتنی عمر نہیں ہوتی ہے جتنے پرانے تم بتا رہے ہو ان کی عمریں تو یار عجائب گھر میں تو پرانی چیزیں ہی ہوتی ہیں نہیں بھائی یہی تو تم لوگوں کی غلط پہمی ہے کہ عجائب گھر کے اندر جو ہے وہ قدیم چیزیں ہی ہوں گی اس عجائب گھر میں موجودہ جو بلیوں کی نسلیں ہیں جو مختلف اقسام ہیں ان کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا گیا ہے اور پھر ساتھ ساتھ بلیوں سے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ بھی پڑھی بھی ہیں میں ایک اور دلچسپ میوزیم کے بارے میں بتاتا ہوں امریکہ میں ایک میوزیم ہے اس کو پوٹیٹو میوزیم کہا جاتا ہے اچھا جی ہاں یعنی امریکہ کی جو ریاست اڈاہو ہے وہاں پہ آلووں کی مختلف اقسام اگائی جاتی ہے مختلف قسم کے آلو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اسے پوٹیٹو اسٹیڈ بھی کہا جاتا ہے کیسے میں ایک دلچسپ سوال کرنے والا ہوں جہاں ہم بیٹھے ہیں ہم سب لوگ جہاں سے عجائب گھر کتنی دور ہے یہاں سے پاکستان کا یعنی لاہور کا عجائب گھر جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ کو کلومیٹر ہوگا پجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس کے سامنے انسی کے ساپ جہاں بنگیوں والی توپ پڑھی ہوئی ہے انہیں یونیورسٹی دی نشانی دیسی انہیں بنگیاں دی توپ دیسی اور تسیہ پنگیاں دی توپ چکا کے گوگا بھی بہت ساکتے ہیں اگر دری بچھا کے بہت جوے پنگیاں دی توپ دی بھی ڈیوٹی دے سکتے ہیں اور انہوں پان بھی بہت کٹھا ہو سکتے ہیں اس چوگ میں کبوتر ہی بہت ہوتے ہیں لوگوں نے ان کو دانا ڈالا ہوتا ہے اور اس نے کئی دفعہ کبوتروں کے ساتھ مل کے دانا کھایا بھی ہے اچھا ایک اور دلچسپ میوزیوم سنو روٹیوں کا میوزیوم سنو تو یار یہ میوزیوم جرمنی میں واقع ہے اور اس میوزیوم میں روٹیوں کے اٹھارہ ہزار فنپاریں موجود ہیں اب بتاؤ اٹھارہ ہزار کس میں روٹیوں کی گوگے ساتھ میوزیوم کے ہو گو بھی گوشتیں ہمیں ڈیڑھ کو کہنٹے جسارا میوزیوم چٹ ہلکے چٹ پٹ اچھا ایک اور اجائب گھر ائر میوزیوم یعنی بالوں کا اجائب گھر اچھا ہاں یہ اجائب گھر ترکی کے ایک چھوٹے سے شہر ایوانوس میں واقع ہے جہاں پر سولہ ہزار خواتین سے ان کے بال لیے گئے اور اس میوزیوم میں رکھے گئے ہیں ہاں ہاں گوگے ڈیوٹی ہوتے بھی ہو سکتی یہ ایک لاکھ ہے عزیزی بھائی جان میں نو کڑے کڑے ملک دے چھجل کرنا جے کسے ہور دی بھی ڈیوٹی لوا دیو ہاں